السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو بائیک کا پیٹرول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بائیک کے پیٹرول کی سیٹنگ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ پیٹرول مکچر جو ہے وہ بلکل جام ہو چکا ہے اور بلکل خراب ہو چکا ہے بہت سے مکینکو نے اس میں ٹرائی کی ہوتی ہے اور پیٹرول مکچر جو ہے وہ جام ہونے کی وجہ سے ہم بائیک کا پیٹرول ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پھر کیا کرنا ہوتا ہے اس کا کہ اس کو خراد والے کے پاس بھیجیں گے خراد والا جو ہے اس مکچر سکریو کو کاٹے گا کاٹ کے نکال دے گا پھر ہم اس میں نیا مکچر سکریو لگا کے پھر اس کو ایڈجیسٹ کریں گے تو پھر ہماری بائیک کی پیٹرول کی سیٹنگ صحیح ہو جائے گی اور سیٹنگ کو ہم نے اپنے طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے خراد والے کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو خود نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت دیر تک مکچر سکریو جو ہے وہ ایڈجیسٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ جو ہے جام ہو جاتا ہے تو اس کو ٹرائی کرنی چاہیے اس پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کھلیں اور اس کو ایڈجیسٹ کریں یا اس میں نیا لگا دیں تو ہمارے پاس جو بائیک ہے اس میں بہت سے مکین کے بھائیوں نے ٹرائی کی ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ مکچر سکریو پر سے خراب ہو چکا ہے اب ہم بھی اس میں ایک دفعہ ٹرائی کریں گے اگر نکل آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بھی خراب والے سے ہی نکلوائیں گے کیونکہ بلکل خراب مکچر سکریو کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے تو آئیے ہمارے پاس یہاں بائیک ہے اس میں ٹرائی کرتے ہیں اور اس کی پٹرول کی شیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھئی دیکھیں یہ سیڈی سیونٹی بائیک ہے اور اس کا مکچر سکریو جو ہے بلکل خراب ہو چکا ہے ذرا نزدی کر کے دکھا دیں یہ دیکھیں اس میں پیچکس جو ہے بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے تو ابھی ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسی کو اپنے طریقے سے کھولنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے میں پیچکس سے آپ کو کھول کے ٹرائی کروا کے دکھا دیتا ہوں پیچکس آپ کے پاس کوئی صحیح موالا ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے زور لگانا ہے اس میں کہ مکچر سکریو کھول جائے لیکن یہ اوپر سے بھر گیا ہے سارا خراب ہو گیا ہے اس کو کھولنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس مکچر سکریو کے دونوں طرف چاروں طرف جو ہے نا ہلکی ہلکی چوٹ لگانی ہے کسی بریق سٹیڈ سے اس طرح کے کوئی سٹیڈ یا کوئی اکسل کوئی چیز لے لیں آشتہ آشتہ یہاں پہ چوٹ لگائیں اس میں کاربیٹر کو کھول کے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کاربیٹر یہاں پہ صحیح کابو آیا ہوا ہے ہمارا یہ دیکھیں آرام آرام سے اس طرح اس میں چوٹ لگا دیں اور اس کے بعد آری بلیڈ لے لیں آری بلیڈ لے کے اور اس میں ہلکا سا یہاں پہ اس کٹ کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں گے اس کٹ کو تھوڑا گہرا کریں گے اس طرح تو ہم یہ کٹ کو تھوڑا سا گہرا کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالنا ہے چوٹے لگانے کے بعد کیونکہ یہاں اس جگہ پہ کوئی لمبی چیز تو چلتی نہیں ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہی آری بلیڈ کا چلتا ہے تو اس کے ذریعے ہی ہم اس کو گہرا کر لیں گے تھوڑا پلیڈ ہے نیا پلیڈ ہو تو پھر اس میں آسانی سے زمینہ جلدی یعنی یہ لگ جاتا ہے ابھی نزدیک کریں تھوڑا دکھائیں یہ دیکھیں یہ کٹ جو ہے پیجکس کا مو یہاں پہ بن گیا ہے کچھ گہرا ہو گیا ہے اب اس کے چاروں طرف ہم نے دوبارہ سے چوٹ لگانی ہے اور ہلکا سا اس میں مٹی کا تیل ڈالیں گے کوئی یا ڈبلی ڈی فور ڈی وغیرہ ہو کیونکہ یہ کاربٹر کا مٹریل جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے جست کا اور جست میں یہ جو تنبے کا یا پیتل کا مکچر ہوتا ہے یہ سیف ہو جاتا ہے کاربن کی وجہ سے پٹرول کی خشکی کی وجہ سے اچھا اس طرح چوٹ لگانے کے بعد ہم مٹی کا تیل اس میں ڈالتے ہیں لو جی دو چار کترے اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیں اور اس کو جتنا گہرا کر سکتے ہیں اس کٹ کو اتنا گہرا کر لینا ہے اس کا فائدہ ہے کہ پیچکس ہمارا صحیح سے اس میں کام کرے گا اور مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد بھی دوبارہ پھر ہم نے اس پہ دو چار چوٹیں لگانی ہے احتیاط کے ساتھ آرام کے ساتھ دیکھیں بلکل اس کاربیٹر کی بارڈی کے برابر تک ہمارا یہ پہنچ گیا کٹ اس پہ دوبارہ ہلکی ہلکی چوٹیں لگا دیتے ہیں جام مکچر سکریو سے جب ہمارا مکچر جام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی وغیرہ بھی آئی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مکچر صحیح سیٹری ہو رہا ہوتا اور پیٹرول بائی کے زیادہ لے رہی ہوتی ہے اب ہم نے پیچ کس کے ذریعے اس کو اندر کی طرف ٹھوکنا ہے اور اس کو کھولنا ہے آہستہ آہستہ چوٹ لگائیں گے اس کو اوپر اور اس کو کھولنا ہے کس کے دے لیں کھول کے دے لیں یہ دیکھیں ہل گیا یہ یہ دیکھیں ہل گیا یہاں سے اس کو چوٹ لگاتے رہے ہیں اور کھولتے رہے ہیں زیادہ زور لگائیں گے پھر یہ ٹوٹ جائے گا پھر ہم نے سچ میں خرا دیئے کے پاس جانا پڑے گا اس سے بہتر ہے تھوڑا سبر سے کھول لیتے ہیں اس کو دیکھیں اب یہاں پہ تھوڑا سا مٹی کے تیل ڈالتے ہیں ڈبلی ڈی فور ڈی ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ تھوڑا سا بولٹ لوز کر لیتے ہیں بولٹ تھوڑا سا آگے سامنے آ رہا ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے گا تو آسان نہیں رہے گی دیکھیں آوازیں نکال رہا ہے چوٹ چوٹ کی لیکن تھوڑا سا سبر کے ساتھ کھولیں گا نہ کھول جائے گا انشاءاللہ یہ خرادیہ کے پاس بھی جانے کے ضرور تو نہیں پڑے گی آپ تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہم نے مکچر سکریو جو جام مکچر سکریو ہے اس کو آسانی کے ساتھ کھول لیا ہے بغیر خراد والے کے پاس جائے ہوئے یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنی مٹی اور ڈسٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری بائیک کی پٹرول کی ایوریج سیٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور یہ مکچر جو ہے یہ جام ہے تو مکچر جو ہے جام ہونے کے بعد مٹی اور ڈسٹ سے اس کا یہ بند ہو جاتا ہے ہوا کا گزر تو اس سے ہماری جو ہے نا یہ سیٹنگ اس کی خراب ہوتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سائز کا موس لانا ہے خراد والے سے موس لے کے تو اس میں اس کو صفائی کر لیں اندر سے چوڑی کی صفائی کر کے اور پھر اس میں اگر ہم مکچر نئے لگائیں گے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کے لئے اب ہم نے مکچر سکریو جو ہے وہ کراؤن کا لیا ہے یورو مارٹل بائیک ہے تو یورو کا ہم نے کراؤن کا مکچر سکریو لیا ہے یہ پوری کیٹ ہوتی ہے تو اس کو کھول کے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس میں مکچر سکریو ہے اور اس کا سپرنگ ہے اور اس کی واشر ہے اور یہ اور رنگ ہے اس کا تو یہ ہم نے پہلے سپرنگ لگانا ہے پھر اس کے بعد اس میں واشر لگانی ہے لوہے والی لوہے کی واشر کے اوپر ہم نے یہ ربٹ کا رنگ لگا دینا ہے اور مکچر سکریو کو لگانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم مکچر سکریو کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کریں گے صاف کر کے ہم پھر لگائیں گے اس کو اور یہ جو آئیڈل سپیڈ کا سکریو ہے اس کو بھی چینج کر لے کر کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی خیر ہے اصل مسئلہ مکچر سکریو کا ہی ہوتا ہے ج اس کی وجہ سے پٹرول شیٹنگ خراب ہوتی ہے اگر آپ کے پاس قریب خراد والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس طرح کر لیں کہ اس میں پیچکس کے اوپر اس طرح کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کے حرام سے اس کے اندر سے صفائی کر دیں اس کی اس طریقے سے یہ دیکھیں اندر سے کاربن اور جو زنگ وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا دو تین دفعہ صفائی کر کے پھر ہم نے مکچر سکریو لگانا ہے ورنہ تو نیا مکچر سکریو بھی خراب ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے اور آئیڈل سپیڈ کا ہم سکریو بھی اس کا چینج کر دیتے ہیں یہ بھی ہم نے کھول لینا ہے یہ تو ہم پہلی لگا دیتے ہیں اور مکچر سکریو جو ہے ہم ابھی لگاتے ہیں اس کی صفائی کر کے اس میں ہم نے موس پھیرنا ہے موس پھیر کے اس کی چوڑی جو ہے اس کی صفائی کرنی ہے پھر ہم مکچر سکریو اس میں نیا لگائیں گے اور پھر اس کی چوڑی کتنی رکھنی ہے اس کو کتنی چوڑی پر اڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بائک سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں بھئی یہ موس ہم نے اسی طرح اگر لگانا ہے نا اس میں تو اس سے پہلے ہم نے اس میں ہلکی سی گریس لگا دینی ہے تاکہ جو وہاں سے جو کچھرا کاربن صاف ہوگا وہ موس کے ساتھ لگ کے باہر آ جائے اندر کاربیٹر میں نہ رہے آپ نے اگر کھول کے لگا لیں تو اس میں ذرا تھوڑی مشکل ہوتی ہے کاربیٹر کابو نہیں آ رہا ہوتا اسی طرح ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کابو آیا ہوتا ہے کاربیٹر ہیلل نہیں رہا ہوتا اب احتیاط سے ہم نے یہ مکچر سکریو والا سائز کا موس لیا ہے خراد والے سے اس کو مکچر سکریو ہم نے دکھایا ہے پھر اس نے ہمیں موس دیا ہے تو یہ ہم نے آرام سے اس کی چوڑی میں لگا کے اس کی چوڑی کی صفائی کرنی ہے صرف جہاں چوڑی یہ سیدھی پکڑ لیں وہاں بھی ہم نے اس کو لگانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ مکچر ہمارا دوبارہ جامنی ہوگا اور آرام سے یہ بلکل سہولت کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائے کرے گا اس کو میں کھول کے دوبارہ آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اگر جو کاربن وغیرہ ہوگا وہ آگیا ہوگا ساتھ میں گریز کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کاربن وغیرہ جو ہے وہ ساتھ میں آگیا ہے اس کو ایک دفعہ ساف کر لیں اور مکچر سکریو میں مکچر پیچکس کے ساتھ اس کی جو کپڑے سے سپائی کر لیں اس طرح دوبارہ تھوڑا سا پھر لگا دیتے ہیں زیادہ اس کو گہرائی میں نہیں لگانا ہے لگی یہ ہماری چوڑی جو ہے ساف ہو گئی ہے اور کچھرا کاربن اندر سے باہر آگیا ہے ابھی ہم نے یہ جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا گھیلہ کر لیں مٹی کی تیل سے اور اس میں اچھی طرح سے پھر کے اس کو ساف کر لیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ کرنا ہے کام تو یہ مکچر ہمارا تیار کر کے رکھا ہوا تھا میں نے یہاں پہ واشتر لگی ہوئی ہے روبر کا رنگ لگا ہوا ہے اور مکچر ہے نیو مارٹل کا یورو مارٹل کا جو کہ ہم نے کراؤن لفان کا لیا ہے یہ ہم نے لگا دینا ہے تو اب اس کی دوستو چوڑی کتنی رکھنی ہوتی ہے عام روٹین میں ڈیڑھ دو چوڑی پہ رکھ کے اس کو ارجسٹ کریں تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اس کو کھولنا ہے یا ٹائٹ کرنا تھوڑی ایکسلیٹر بڑھا کے تو جہاں پہ اس کی ریز تیز ہو جائے وہاں پہ آئیڈل سپیڈ کو سیٹ کر دینا ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا تو بائک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کی طرح سٹارٹ کرنے میں ریز کو آئیڈل سپیڈ کو ہم نے بڑھا لیا ہے مکچر کو اب آہستہ آہستہ کھولنا ہے ہم نے کیونکہ ہم نے اس کو ساتھ لگا دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اتنا کھولتے جائیں گے کہ جہاں پہ ہماری ریز کم ہونا شروع ہو جائے اب یہاں پہ جہاں پہ چھوڑا یہاں پہ ریز کم ہو رہی ہے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کریں گے ہلکا سا جہاں پہ ریز تیز ہوگی وہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ ہماری بائیک کی ریز تیز ہو گئی ہے انجن ہمارا سموز چل رہا ہے یہاں اور اس آئیڈل سپیڈ کو ہم نے سیٹ کر دینا یہاں پہ اب ہماری بائیک کی پیٹرول کی سیٹنگ جو ہے یہاں پہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اس طریقے سے ہماری بائیک کی پیٹرول کی ایوریج بھی ٹھیک آئے گی اور ہماری بائیک سٹارٹنگ میں تنگ بھی نہیں کرے گی اس کے علاوہ پیٹرول کم کرنے کا طریقہ یہاں سے بھی ہے کہ آپ اس کی نیڈل کو جو ہے اس کا لاگ اوپر نیچ کر کے کر سکتے ہیں دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ